ہائی گائز آج کی ویڈم ہم بات کرنے والے ہیں لڈو سٹار کے اوپر آپ اپنے لڈو سٹار کا چھوڑ ڈائس ہے اسے کیسے چین کر سکتے ہیں یعنی کہ لڈو کے اوپر آپ کی باری آئی ہے آپ نے اپنی باری کی ہے آپ نے اپنی گیم کی ہے آپ کے دانے آ جاتے ہیں پانچ آپ بھائی ان کو پسند نہیں آپ بھائی چاہتے ہیں کہ میں چھین ہوں یا دول ہوں یا کوئی اور مجھے لینا ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تین سیکنڈ کا اگر آپ تین سیکنڈ کے اندر وہ کلک کر دیں تو آپ کے پاس ایک دفعہ اور باری آ جاتی ہے آپ کو ایک اور موقع مل جاتا ہے تو اسی طرح آپ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے لڈو سٹار کا جو ڈائس چین کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے لئے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے سو کائز آج کی ویڈیو میں یہی بتاؤں گا آپ نے میری ویڈیو کو لاس تک دیکھ رہا ہے آپ نے ویڈیو کا سٹیم مس نہیں کرنا ورنہ بھائی ان کو سمائی نہیں لگے گی سو کائز بینہ اوٹ رہ کے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح تو سیمپلی سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے وہ لڈو سٹار جو گیم ہے اسے اوپن کر لینا ہے جیسا کہ یہ میرے پاس انسٹال ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں تو میرے پاس یہ بھائی انسٹال ہے میں اس لڈو سٹار کو اوپن کر لیتا ہوں کچھ اس طرح کا انٹرفیرس دیکھنے کو مل جائے گا سو کائز میں اپنے کسی بھی دوست کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی آن لائن ایک گیم جو ہے اسے پلے کر لیتا ہوں میں کوئیک گیم جو ہے وہ پلے کرتا ہوں اور آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں کہ آپ بھائی جو ہے وہ لڈو سٹار گیم کے اندر یعنی کہ ایک ڈائیس کیسے چین کر سکتے ہیں ابھی میرے اس دوسرے فرینڈ کی جو ہے وہ باری ہے اس کے بعد یہ میری باری آئی میں اسے چین کرتا ہوں دو آئے میں اسے چین کر دیا یعنی کہ دیکھیں آپ مجھے ایک دور دفعہ باری دیکھنے کو موقع مل گیا مجھے چھ بارہ ملے گائز میں چھ بھی چلتا ہوں اور چار بھی چلتا ہوں سو گائز اس طرح یعنی کہ آپ بھائی دیکھ رہے ہیں پھر جہاں سے یہ میرا دانا ہے ڈائیس ہے اس کے ساتھ ہی ایک ری لوڈ کا اپشن ہے اور اس کے دیچے ہی آپ کو اے آٹھ جیم بتائے گیا ہے یعنی کہ اگر اس بار آپ چینج کریں تو آپ کے جیم کم ہو جائیں گے اوپر آپ کے جیم بتائیں گے ہے میرے پاس اس وقت ففٹی تری جیم ہے تو میں گیم کرتا ہوں اور میں اسے چینج بھی کر دیتا ہوں سو گائز چینج کی میرے پاس ٹیم جو تھا وہ آٹ ہو چکا تھا اس لیے میں نیکسٹ بار ٹرائی کرتا ہوں اس کے ساتھ اب میری باری پھر آ چکی ہے میں پھر دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں اور اسے چینج کر دیتا ہوں تو دیکھ رہے ہیں کہ اوپر میرے پاس فورٹی فائف رہ چکے ہیں اور میرے پاس چھے دوبارہ آ چکے ہیں سو گائز آبائیوں کو پتا چل گیا ہے کہ اب جو ہے وہ کس طرح ایک لڈو سٹار کے اندر اپنے ڈائس کو چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ پہلے میرے پاس ففٹی تھری تھے اب فورٹی فائف رہ چکے ہیں ان جیم کے ذریعے ہم جو ڈائس ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اور ہم نے جیم کہاں سے لینے ہے یہ بھی آبائیوں کو آگے چل کر بتاؤں گا سو گائز آبائیوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ آبائی جو ہے وہ لڈو سٹار کا جو ڈائس ہے اسے کیسے چینج کر سکتے ہیں اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے جو جیم ہیں وہ بھی کم رہ چکے ہیں اور جاتے جاتے آبائیوں کو بتا دیتا ہوں اپنے جیم کہاں سے لینے ہوتے ہیں سو گائز آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے ہی لڈو کا ڈائس ہے اوپر ہی آبائیوں کو تین فرینڈ کا آئیکن دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں سے میرا ایک کا نوٹیفکیشن آیا ہوا ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میں ادھر جو ہے اپنا ڈائس پھینک دیتا ہوں تو گائز ادھر جو ہے وہ ہمیں جیم کس پرسنٹ کے حساب سے ملتے ہیں نیچے ہی پرائیس کا اپشن ہے تو یہاں بھائی دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ تین بار گیم کرنے ہوتی ہے تو اگر آپ بھائیوں کے تین چھے آجائے تو آپ کو ون تھوزنڈ جیم دیکھنے کو ملیں گے تو گائز اگر تین بار چھے آجائے تو ون تھوزنڈ تو اگر تین بار پانچ یا تین بار ایک آجائے تو آپ کو صرف ہنڈرڈ جیم یا پھر دو دانے ایک جیسے آجائے تو آپ کو فورٹی جیم دیکھنے کو مل جائیں گے تو گائز یہ تھی ادھر تمام کی تمام ڈیٹیل یعنی کہ آپ کو جیم کس حساب سے ملیں گے تو گائز اس طرح آپ بھائی ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہمیں جیم یہاں سے ملیں گے اور آپ بھائی اپنے لڈو سرار کا جو ڈائس ہے اسے کیسے چین کر سکتے ہیں وہ بھی پتا چل گیا ہے ہوپ ویڈیو اچھی لگو تو لائک کر دی جگہ آپ بھائی ان کو کوئی بھی کوششن ہے تو نیچے ایک میڈ باقس ہے آپ کو در مستے ضرور شیئر کیجئے سو گائز ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں تب تک آپ انہوں نے اپنے خیال رکھنا ہے تھینکس فار واشنگ